بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ وار گفتگو تاریخ امبیاء اور آج تذکرہ حضرت ایوب کا حضرت ایوب کا ذکر قرآن مجید میں چار مرتبہ آیا ہے شام کی معروف سرزمین جابعہ میں حضرت ایوب کی ولادت ہوئی سترہ سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے اور آپ کی زوجہ کا نام تھا رحمہ یا رحیمہ نیمتوں کی بارش مال بھیڑ بکریاں گئے اونٹ اور گدھے زیرات کا کام کرتے تھے کھیتی باری کرتے تھے اور آپ کے کافی سارے مزہرے بھی تھے غلام بھی تھے سات بیٹے تھے تین بیٹیاں تھیں بعض کے نزدیک آپ کے چار ہزار اونٹ تھے اور چار ہزار بھیڑ بکریاں ایک ہزار گئے اور ایک ہزار گدھے تھے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاہ کی کہ آپ کا نبی حضرت ایوب شکر گزار کیوں نہ ہو کہ ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے یہ ازمیش سے گزرے پھر دیکھوں کہ یہ کیسے سابر اور شاکر نبی ہے اب ازمیش شروع ہوئی چھتگری بیٹے مر گئے آندھی آئی باغ جل گئے بیماری آئی مال مر گیا اب جو تھاٹ باٹ کی زندگی گزر رہا تھا تو اس کی گھر میں فاکے آ گئے بیل آخر بیوی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی آخر کار ایک گھر سے نکالا گیا پھر چورہیں پہ بیٹھتی تھی لوگوں سے کچھ مانگتی تھی جسم میں زخم ہو گئے نبی کے جسم میں البتہ جتنا بھی نبی ہیں ان کا دل اور دماغ صحیح اور صالم رہتا ہے زبان کو کچھ نہیں ہوتا دعا کی حضرت یوم نے خدا یا بیماری نے آ لیا ہے اور شفا عطا کر یہاں میں گزارش کروں کہ لوگ دو لفظ بولتے ہیں شفا اور شفا شفا کا مانا موت ہے اور شفا کا مانا ہے صیحت تندرستی کافلے والوں نے دیکھا ایک خاتون کو چورہیں پہ اور بیبی نے تعرف کرایا کہ یوسف کے خاندان سے ہوں نسل سے ہوں تو ایک مندہ بولا کہ یوسف کے خاندان کے خواتین کے بال سنے رہی تھے اپنے بال دکھاؤ ہم آپ کی مدد کریں گے بیبی نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے پوچھتی ہوں ایک نبی کی زوجہ ہوں آئی نبی کو آکے سارا قصہ بیان کیا تو غصہ یا حضرت ایوب کو کہ میری بیوی ہوکی اتنا سوچا کیوں ہوئے سیعت ملی تو میں آپ کو سو کھوڑے مانوں گا برحال سیعت مل گئی امتحان میں کامیاب ہو گئے جب سیعت ملی تو آپ نے سو دانے ہاتھ میں لیے اور اپنی منت کو پورا کیا دعائے کہ اللہ تبرک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہر حال میں اللہ کا شکر بجالانے کی توفیق عطا فرمائے و السلام